ابھی بڑی چرچہ چل رہی ہے کہ نتیش کمار جی کو کئی طریقے کے آفر مل رہے ہیں کیا ابھی بھی ایف اینڈ بٹ کوئی ہے کیا کل کے پردھان منطری کے بھاشن کے بعد اور نتیش کمار جی نے جس طرح سے ان کے نام کا انمودن کیا ہے ان سبھی افواں پر چرچاؤں پر ویرام لگ چکا ہے اور یہ ویرام تو کافی پہلے لگ چکا تھا جب ہم انڈیا میں شامل ہوئے تھے جو برتاؤ کانگریس پارٹی اور ان کی سہیوگی پارٹیوں کا ہمارے دلکے اور نیتا کے ساتھ ہوا اسی سے چھپد ہو کر کے ہم لوگوں نے الگ رہا پکڑی اب جو لوگ نتیش کمار جی کو سیوجک کے یوگ نہیں پا رہے تھے اب وہ پردھان منطری کے آفر دے رہے ہیں ید پی ایسے تمام پرستاؤں کو جنتہ دلی اور ہم ریجیکٹ کر چکے اچھا سر ابھی تک جس طریقے کی بات چیت ہوئی ہے کل بھی امیش شاہ جی پی نڈھا سے نیتیش کمار کی بات چیت ہوئی آپ لوگوں کی کیا کوئی منطرالے یا بیہار کو وشیش درجہ دینے کی مانگ کو لے کر کیا آپ لوگوں کی کوئی بات چیت ہوئی ہے بیہار کو وشیش راج کا درجہ یہ کوئی آج کی مانگ نہیں ہے جب دو ہزار پانچ میں انڈیا کی سرکار نیتیش جی کے نیتریت میں بنی تھی اس میں سورگیہ سوسیل مہدی جی بھی ڈپٹی چیف انیسٹر تھے تب سے امانگ چل رہی ہے اس کو لے کے دلی میں پردیشن بھی اور جروس بھی ہم لوگوں نے نکالے ہیں اور انڈیا میں بھی اور یو پی اے میں بھی دونوں میں ہم نے امانگ اٹھائی ہے بیہار کے ویبھاجن کے بعد سارے سنسادھن، کول، مائنز سب جھار کھڑن میں چلی گی بیہار میں بیروجگاری، پلائن اور گری بھی رہ گئی بیہار کا اتھان تب تک ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک اسے وشیش راج کا درجہ نہ دیا جائے پندر ویت آئیو کے سامنے بھی ہم نے یہ پرستاو رکھے تھے جو منجور رہی ہوئے اور اب ہماری منمرجی کی سرکار دلی میں بنی ہے تو ہماری چھا رپیکشہ ہیں بیہار کو وشیش راج کا درجہ ملے جس کا سنکیت کل نتیس کمارجی نے اپنے وقتوں میں بھی کیا تھا